اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے بینجمین کی داستان کی جس کی زندگی بھی اس گھڑی کی طرح الٹی چلنے والی ہے ایک بوڑی عورت ڈیزی جو ہسپٹل کے بیٹ پر اپنی آخری سانسیں گن رہی ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے اور اسے آخری بار الویدہ کہنے کے لیے اس کی بیٹی کیرولین اس کے ساتھ ہوتی ہے جس شہر میں وہ ہسپٹل ہوتا ہے وہاں ایک طفان آنے والا ہوتا ہے اور سارے شہر میں اسی کی چرچہ ہوتی ہے کیرولین کہتی ہے کہ میری ایک دوست اپنی ماں کو آخری بار الویدہ نہیں کہہ پائی تھی لیکن میں خوش نصیب ہوں جو آپ کے ساتھ ہوں اور اپنی ماں کے گلے لگ کر لونے لگتی ہے پھر اس کی ماں کو اپنی زندگی کی ساری کہانی یاد آتی ہے جو کیرولین کو ساری کہانی سناتی ہے سن 1918 میں ایک ریلوے سٹیشن بنایا گیا تھا اس ریلوے سٹیشن میں بہت بڑی گھڑی لگنے والی تھی جس کا کام اس سمیے کے سب سے مشہور گھڑی ساز مسٹر گیٹو کو دیا گیا تھا حیرانی کی بات تھی کہ وہ گھڑی ساز اندہ ہونے کے باوجود بھی سب سے بہترین گھڑیاں بناتا تھا اس کا ایک جوان بیٹا تھا جو بڑا ہو کر فوج میں چلا گیا لیکن جلد ہی جنگ لگنے والی تھی اس نے اپنے سارے کام چھوڑ کر اس گھڑی کو تیار کرنے میں مہینوں لگا دیئے ایک دن انہوں نے ایک چٹھی ملی جس میں اس کے بیٹے کی موت کا سامچار تھا وہ گھڑی ساز اپنے جوان بیٹے کی موت کی خبر سن کر کافی مایوس ہو گیا ان کا جوان بیٹا تابوت میں واپس آیا جسے انہوں نے اپنے پشتانی گھر کے پاس دفن کر دیا راشترپتی کی موجودگی میں جب سٹیشن کا ادھگھاتن ہوا تب اس نے گھڑی کو چلایا جو الٹی دشا میں چلنے لگی اس انوکھی گھڑی کو دیکھ کر سب حیران تھے وہ گھڑی ساز کہنے لگا کہ میں نے اس امید میں الٹی گھڑی بنائی ہے کہ جو جوان بچے ہم نے جنگ میں کھوئے ہیں وہ گھر واپس آ سکیں گھر آ کر کھیتی کر سکیں خاندان آگے بڑھا سکیں اور لمبی عمر جی سکیں شاید اس کا بیٹا بھی گھر آ سکے اس کی انوکھی سوچ کے آگے سب کے سر جھک گئے اور شہیدوں کے سمان میں لگی وہ گھڑی الٹی چلتی ہی جا رہی تھی اس دن کے بعد وہ گھڑی ساز کسی کو نظر نہیں آیا کچھ کہنے لگے کہ وہ مر گیا ہے اور کچھ کا ماننا تھا کہ وہ بہت دور سمندر میں چلا گیا ہے اس کے بعد ڈیزی کیارولین کو اس کی ایک ڈائری پڑھنے کے لیے کہتی ہے اور یہی سے شروعات ہوتی ہے بینجمن کی داستان کی جس کی زندگی بھی اس گھڑی کی طرح الٹی چلنے والی ہے جب پہلا وشوید ختم ہوا تب سب لوگ سڑکوں پر جشن منا رہے تھے بھیڑ میں ایک آدمی خوشی سے بھاپتا ہوا اپنے گھر کی اور جاتا ہے جس کا نام تھومس بٹن ہوتا ہے اس کے بچے کو جنم دینے کے بعد اس کی پتنی مرنے والی ہوتی ہے جو تھومس سے اپنے بچے کی دیکھوال کا وعدہ لے کر الویدہ کہتی ہے تھومس پالنے میں رکھے ہوئے بچے کی اور بڑھتا ہے پر اس کی شکل دیکھ کر تھومس کو بہت عجیب لگتا ہے وہ ایک دم سے اسے دبوچ کر گھر کے باہر چلا جاتا ہے اور گھر کے پاس والی جیل میں ڈبو کر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے پر ایک پہرے دار اسے دیکھ لیتا ہے اور تھومس وہاں سے بھاگ کر ایک اولڈ ایج ہوم کے پاس آ جاتا ہے وہ بچے کو کپڑے میں چھپا کر سیڑھیوں پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے وہاں سے ایک کپل کوینی اور ٹیزی اپنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہوئے نیچے آتے ہیں ٹیزی کا ہلکا سا پیر بچے کو لگ جاتا ہے اور بچہ رونے لگتا ہے کوینی جب کپڑا ہٹا کر دیکھتی ہے تو اسے ایک عجیب سا بچ سورت بچہ نظر آتا ہے ٹیزی اس بچے کو اکیلا چھوڑنے کے لیے کہتا ہے لیکن کوینی اس بچے کو اپنے ساتھ گھر کے اندر لے جاتی ہے سب سے چھپا کر وہ بچے کو ایک دراز میں رکھتی ہے اور ڈاکٹر کو اس کا چیک اپ کرنے کے لیے بلاتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس بچے کو موتیا بند ہے اسے دکھائی نہیں دیتا اس کے کان بہرے ہیں ہڈیوں میں ارثریٹیز ہے اس کی سکن کسی 80-90 سال کے بوڑے کی طرح ہے جو ہڈیوں سے الگ ہو چکی ہے کوینی کو اس بچے پر دیا آتی ہے وہ اسے پالنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ وہ بچہ نہیں بلکہ بڑا آدمی ہے جو صرف مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے پر کوینی کہتی ہے کہ وہ جب تک بھی جئے گا وہ اسے پالے گی پھر وہ اسے سبھی لوگوں سے ملاتی ہے جو اس کا نام بینجمن رکھ دیتے ہیں کوینی بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی اس لیے اسے بچے سے لگاو ہو گیا تھا اور اس کے لگاو کی وجہ سے ہی بینجمن کو ایک گھر مل پایا تھا بینجمن کی زندگی ٹھیک اسی گھڑی کی طرح اُلٹی دشا کی اور چل رہی تھی جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اسے یہی لگتا تھا کہ وہ بھی انہی لوگوں کی طرح ایک بڑا آدمی ہے جو جلد ہی مرنے والا ہے وہ اپنے سامنے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا بھی من کرتا ہے کہ وہ باہر جائے کھیلے اور گلیوں میں گھومیں لیکن اسے چلنا بھی نہیں آتا تھا زیادہ سے زیادہ وہ اپنی ویلچئر ہی ہلا پاتا تھا کوینی اکثر چرچ جاتی رہتی تھی اور ایک دن وہ بینجمن کو اپنے ساتھ چرچ میں لے جاتی ہے وہ پاسٹر سے اپنی بانجمن کی بیماری کا ذکر کرتی ہے پاسٹر اس کے لیے پریئر کرتا ہے اس کے بعد کوینی کہتی ہے کہ بینجمن چل نہیں سکتا اس پر شیطانی سایا ہے جو اس سے بچپن میں ہی مارنا چاہتا ہے پاسٹر بینجمن سے اس کی عمر پوچھتا ہے تو بینجمن کہتا ہے کہ وہ صرف ساتھ سال کا ہے پر دیکھنے میں وہ کافی بوڑا لگتا ہے سب لوگ اس کا جواب سن کر ہسنے لگتے ہیں پھر پاسٹر اپنے آور کانفیڈنس میں اس کے لیے پریئر کرتا ہے اور اسے اپنی کرسی سے اٹھ کر چلنے کے لیے کہتا ہے بینجمن ایک قدم چل کر گر جاتا ہے پاسٹر اسے دوبارہ سے چلنے کے لیے کہتا ہے وہ دوبارہ سے کھڑا ہو کر ایک دو قدم چلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اچانک پاسٹر ہارٹ ٹیک سے وہیں مر جاتا ہے اس اولڈ ایج ہوم میں اکثر ہی کسی نہ کسی کا جنم دن آ جاتا تھا اور کسی کے مر جانے کے بعد ماتم بھی لگا رہتا تھا بینجمن دیکھتا ہے کہ اکثر لوگ مر رہے ہیں پر نا جانے موت اسے گلے کیوں نہیں لگا رہی وہ ان بوڑے لوگوں کے بیچ میں تھا جو اپنی جوانے کی ساری پریشانیاں بھلا چکے تھے انہیں فکر تھی تو موسم کی نہانے کے پانی کی اور شام کے سمیں روشنی کی ایک دن بینجمن کو اولڈ ایج ہوم میں ٹیزی کا دوست ملتا ہے جو اسے اپنے ساتھ گھومانے کے لیے ٹرین میں بٹھا کر دور لے جاتا ہے پھر کچھ دیر اس کے ساتھ بتانے کے بعد اسے ایک لڑکی ملتی ہے جس کے ساتھ وہ چلا جاتا ہے اور بینجمن کو گھر واپس جانے کے لیے کہتا ہے چلتے چلتے بینجمن کو آدھی رات ہو جاتی ہے اور جب وہ گھر پہنچتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہوتے ہیں لیکن بینجمن کے لیے وہ دن سب سے بڑیا ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ اتنی دور نہیں گیا تھا سنڈے کو سبھی بھوڑوں کے پریوار والے ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور وہاں ایک بھوڑی عورت بینجمن کو اپنی پوتی سے ملاتی ہے جس کا نام ڈیزی ہوتا ہے اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر بینجمن کو پہلی نظر میں اس سے پیار ہو جاتا ہے لنچ ٹائم میں ایک کوینی سب کو بتاتی ہے کہ گوڑ نے اس کی پریئر سن لی ہے اور اس کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے لیکن بینجمن کو وہ خبر اچھی نہیں لگتی اس رات ڈیزی بینجمن کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے لے جاتی ہے اور بیڈ کے نیچے کینڈل جلا کر وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنے سیکریٹس شیئر کرتے ہیں بینجمن اسے بتاتا ہے کہ وہ جتنا بوڑا دیکھتا ہے اتنا ہے نہیں اس کی عمر لگ بگ ڈیزی کے برابر ہی ہے ڈیزی کہتی ہے کہ تم سب سے الگ ہو ڈیزی کی دادی انہیں دیکھ لیتی ہے اور وہ ڈیزی کو اپنے کمرے میں جانے کے لیے کہتی ہے وہ بینجمن کو شرمندہ بھی کرتی ہے لیکن بینجمن کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے وینی ان کی آواز سن کر باہر آ جاتی ہے اور بینجمن سے کہتی ہے کہ لوگ یہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ بوڑے آدمی کے شریر میں ایک بچہ رہتا ہے اپنے کمرے میں جا کر بینجمن کو ایک بوڑا آدمی ملتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھ پر سات بار بجلی گر چکی ہے پر پھر بھی میں زندہ ہوں پھر کچھ مہینے بیٹ گئے اور کوینی کے گھر بچی پیدا ہونے کے بعد اس کا سارا دھیان اپنی بچی میں رہنے لگا بینجمن اکیلا پڑھنے لگا تھا ایک دن وہاں ایک بوڑی عورت رہنے کے لیے آتی ہے جو اسے پیانو بجانا سکھاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ بینجمن کے شریر میں بدلاو شروع ہو چکے تھے اس کے شریر میں بال آنے لگے تھے اس کا شریر پہلے سے زیادہ مجبوط ہونے لگا تھا ایک دن جب وہ سمدر کے کنارے کسٹیاں دیکھنے کے لیے جاتا ہے وہاں ایک آدمی کسی کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے کہتا ہے اور بینجمن اس کے ساتھ چلا جاتا ہے بینجمن کافی خوش ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام مفت میں کرنے کے لیے بھی تیار تھا لیکن اب اسے کام کے بدلے میں اس کا بوس کیپٹن مائک کلارک پیسے بھی دے گا کیپٹن تھوڑا عیاش قسم کا آدمی ہوتا ہے جو بینجمن سے پوچھتا ہے کہ وہ اب تک کتنی لڑکیوں کے ساتھ سویا ہے بینجمن کہتا ہے کہ میں آج تک کسی بھی لڑکی کے ساتھ نہیں سویا ہوں پہلے تو کیپٹن کو اس کی بات پر یقین نہیں ہوتا پھر وہ اسے ایک کوٹھے پر لے جاتا ہے وہاں ایک عورت کہتی ہے کہ تم صرف دیکھنے میں بوڑے ہو اندر سے تم جوان ہو بینجمن کو پتا چل جاتا ہے کہ پیسہ کما کر وہ اپنی زندگی میں مزے کر سکتا ہے اس کوٹھے پر بینجمن کا باپ تھومس بٹن بھی آیا کرتا تھا کوٹھے سے واپس اپنے گھر جاتے سمیں وہ بینجمن کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے دونوں بار میں بیٹھ کر دارو پیتے ہیں اور بینجمن کی بیماری کے بارے میں بات کرتے ہیں تب تھومس کو احساس ہو جاتا ہے کہ بینجمن اسی کا بیٹا ہے جسے وہ پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہتا تھا لیکن تھومس اسے کچھ نہیں بتاتا اور بعد میں جب اسے گھر چھوڑنے جاتا ہے تو وہ اسے دوبارہ ملنے کے لیے بھی کہتا ہے ڈیزی پھر سے اپنی دادی کے ساتھ وہاں آتی ہے اسے دیکھ کر بینجمن کو اچھا لگتا ہے وہ اسے اپنے ساتھ بوٹ پر لے جاتا ہے اور کپتان کو بوٹ سمندر میں لے جانے کے لیے کہتا ہے ڈیزی کو وہاں بہت اچھا لگتا ہے ایک دن وہ اپنی بوڑی دوست سے بال کٹوا رہا ہوتا ہے جو اس سے کہتی ہے کہ ہمیں اپنے خاص لوگوں کو کھونا پڑتا ہے تاکہ ان کی اہمیت کا پتہ چل سکے اگلے دن وہ دیکھتا ہے کہ وہ بوڑی عورت مر چکی ہوتی ہے اسی نے اسے پیانو بجانا سکھایا تھا انیس سو چھتیس کو جب وہ سترہ سال کا ہونے والا تھا تب اس نے وہ اولڈ ایج ہوم چھوڑ دیا اور جب وہ اپنا سامان لے کر جا رہا تھا تو ڈیزی اسے خط لکھ کر بھیجنے کے لیے بھی کہتی ہے اس بوٹ پر کام کرتے ہوئے اس نے کافی لمبا سمیں بتایا اور اسی دوران اس نے ڈیزی کو ڈھیر سارے پوسٹ کارڈ بھی بھیجے جس کے جواب میں ڈیزی نے بھی اسے خط لکھی ڈیزی کو ڈانس کا شونگ تھا اور وہ ایک بہترین ڈانسر بن گئی تھی ان کا جہاں جب بھی کنارے پر آتا تو کیپٹن بینجامین کو عیاشی کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتا تھا ایک ٹرپ کے دوران بینجامین ایک ہوتل میں رہنے کے لیے چلا گیا لفٹ میں اس کی ملاقات ایلیزابیت کے ساتھ ہوتی ہے جو ایک جاسوس کی پتنی ہوتی ہے ہوتل کی کچن میں ان کی دوستی ہو گئی اور وہ دونوں اکثر ہوتل کی لوبی میں ایک دوسرے کو ملا کرتے تھے جب ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا تھا دھیرے دھیرے وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے اور اس کے بارے میں بینجامین خط لکھ کر ڈیزی کو بھی بتاتا ہے کہ وہ کسی سے ملا ہے اور اسے پیار ہو گیا ہے وہ دونوں وہاں پتی پتنی کی طرح رہنے لگے تھے لیکن ایک رات جب بینجامین ہوتل کی لوبی میں جاتا ہے تو وہاں ایلیزابیت نہیں ہوتی وہ اسے کافی تلاشتا ہے لیکن ایلیزابیت اسے کہیں نہیں ملتی تو وہ اس کے انتظار میں لوبی کے صوفے پر ہی سو جاتا ہے جب وہ صبح اڑتا ہے تو کپتان اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ انہیں اپنی ناو لے کر جرمن سولجرز کے خلاف جنگ میں کام کرنے کے لیے نیوی والوں کے ساتھ جانا پڑے گا اور وہ سب کو اپنا سامان باندھنے کے لیے بھی کہتا ہے ایلیزابیت ایک خط لکھ کر چلی گئی تھی جس میں لکھا تھا تم سے مل کر اچھا لگا اور بات ختم جنگ میں انہیں ایک حراب ہو چکے جہاز کھیچنے کا کام ملا تھا ایک رات کپتان بیل بجا کر سب کو اٹھاتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ دشمن کے جہاز ان کے سامنے ہیں جو ان پر حملہ کرنے والے ہوتے ہیں پھر کپتان دشمن کی اور جہاز لے جاتا ہے اور دونوں اور سے گولیاں چلنے لگتی ہیں پر دشمن کی گولیاں کپتان کو لگ جاتی ہیں اور جہاز بے کابو ہو جاتا ہے بینجمن کپتان کی مدد کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے پر کپتان مر جاتا ہے پھر بینجمن اپنے ساتھیوں کو الویدہ کہہ کر واپس اپنے گھر آ جاتا ہے تب اس کی عمر 26 سال کی ہوتی ہے اس کی ماں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ پہلے سے زیادہ فٹ لگ رہا تھا اس کی بہن بھی بڑی ہو چکی تھی جسے اپنے بھائی کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا وہاں اسے وہی بوڑے لوگ ملتے ہیں کچھ مر چکے ہوتے ہیں اور کچھ نئے چہرے ہوتے ہیں وہ آدمی پھر سے ملتا ہے جو کہتا ہے مجھ پر سات بار بجلی گر چکی ہے وہاں وہ ڈیزی کو دیکھتا ہے جو پہلے سے کافی خوبصورت اور جوان ہو چکی ہے ڈیزی بینجمن کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے رات کو وہ دونوں ڈینر پر جاتے ہیں اور وہاں ڈھیر ساری باتی کرتے ہیں ڈینر کے بعد ڈیزی اسے اپنے ڈانس کے بارے میں بتاتی ہے وہ ڈانس کر کے اسے سیڈیوس کرنے لگتی ہے اور ہوتل کے کمرے میں چلنے کے لیے کہتی ہے لیکن بینجمن اسے اپنے بڑاپے کی وجہ سے منع کر دیتا ہے اور دونوں واپس چلے جاتے ہیں جیسے جیسے دن بیٹ رہے تھے اس کے بال کالے ہو رہے تھے شریر مجبوط ہو رہا تھا آنکھوں کی روشنی تیز ہو رہی تھی جہاں گھر کے باقی بوڑے مر رہے تھے وہ پہلے سے بھی زیادہ جوان ہو گیا تھا پھر ایک رات اس کا باپ تھومس اس سے ملنے کے لیے آتا ہے وہ اسے ریسٹرنٹ میں لے جاتا ہے جہاں دونوں ڈرنگ کرتے ہیں تھومس کہتا ہے کہ وہ بیمار ہو چکا ہے اور اس کے پاس تھوڑا سمیں ہی بچا ہے پھر وہ اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اور اپنے بٹن مینفیکچرنگ بزنس کے بارے میں سمجھانے لگتا ہے وہ اسے اپنے پریوار کے بارے میں بھی بتاتا ہے پھر وہ بینجمین کی حقیقت سے پردہ ہٹاتے ہوئے کہتا ہے کہ بینجمین اسی کا بیٹا ہے اور اسے ساری بات بتا دیتا ہے بینجمین اپنی مری ہوئی ماں کی تصویر دیکھتا ہے تھومس کہتا ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہے اور وہ مرنے سے پہلے اپنی ساری پروپرٹی اس کے نام کرنا چاہتا ہے اس لئے وہ اسے گھر لے کر آیا ہے لیکن بینجمین کو اس کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا جو وہاں سے اپنے گھر چلا جاتا ہے اور کوینی کو ساری بات بتا دیتا ہے کوینی کو بھی تھومس پر گھسا آتا ہے پھر بینجمین کو اپنے کمرے کے پاس پھر سے وہ بوڑا آدمی ملتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھ پر سات بار بجلی گر چکی ہے اسے دیکھ کر بینجمین کا دل پیغل جاتا ہے اور وہ اپنے باپ تھومس بٹن سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے وہ اسے تیار کر کے اس کی منپسند جگہ پر سن رائز دکھانے کے لیے لے جاتا ہے اسے کپتان کی بات یاد آتی ہے جس نے مرتے مرتے کہا تھا کہ اپنے حالات کو لے کر ہم چاہیے جتنا مرضی گسا کریں قسمت کو کوسیں لیکن جب موت کی گھڑی آتی ہے تو سب بھول کر اسے گلے سے لگا ہی لینا چاہیے ہومس بٹن چین سے مر جاتا ہے اور بینجمین اس کا فیونرل کر دیتا ہے اس کے بعد وہ ڈیزی کی ڈانس پرفارمنس دیکھنے کے لیے نیو یوک جاتا ہے وہ اسے بیکسٹیج بھی ملتا ہے اور ڈیزی اسے اپنی ڈانس گروپ کی پارٹی میں بلاتی ہے پارٹی میں ایک لڑکا جو ڈیزی کے ڈانس گروپ میں ہوتا ہے وہ اسے کس کرتا ہے جو بینجمین کو اچھا نہیں لگتا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ اب ان دونوں میں سب ختم ہو چکا ہے وہ اپنے باپ کے بارے میں اسے بتانے آیا تھا پر کچھ کہنے ہی پاتا ڈیزی اپنے ڈانس گروپ کے ساتھ بہت سارے شہروں میں پرفارمنس کرتی ہے لیکن ایک دن اسے ایک خط ملتا ہے جس میں ڈیزی کے ایکسیڈنٹ کی خبر ہوتی ہے ایک ٹیکسی نے ڈیزی کو ٹکر مار دی تھی اور اس کی ٹانگ پانچ جگہ سے ٹوٹ گئی تھی شاید وہ اب ڈانس نہیں کر پائے گی بینجمین اس کے پاس رہ کر اس کا خیال رکھنے کے لیے کہتا ہے لیکن ڈیزی اسے اپنی لاچارگی نہیں دکھانا چاہ گئی تھی تو وہ تھوڑی کٹھورتہ سے بینجمین کو وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے لیکن بینجمین اسی شہر میں رہ کر اس پر نظر رکھنے لگتا ہے اور اس کے ٹھیک ہونے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر کچھ عرصے بعد ڈیزی اولڈ ایج ہوم میں بینجمین سے ملنے کے لیے آئی ان دونوں میں دوبارہ سے پیار کی شروعات ہو چکی تھی وہ دونوں بوٹ لے کر دور سمندر میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنا سارا وقت صرف ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں ایک دن جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو اسے پتا چلا کہ اس کی ماں کوئی نہیں اب اس دنیا میں نہیں رہی اس کے بعد اس نے اپنے باپ تھومس کا گھر بھی بیچ دیا اور وہ اپنے لیے ایک اپارٹمنٹ خرید کر وہیں پر رہنے لگے وہاں پر ان دونوں نے اپنی زندگی کے سب سے حسین پل بتائے بینجمین دھیرے دھیرے جوان ہو رہا تھا پر دیزی دھیرے دھیرے بوڑی ہو رہی تھی اور یہ بار دیزی کو پریشان کر رہی تھی پھر دیزی نے اپنا ایک ڈانسنگ سکول کھول لیا جس سے اسے اپنی زندگی میں کچھ اچھا لگنے لگا ایک دن بینجمین دیزی کو کہتا ہے کہ عمر کے اس دور میں ہم دونوں ایک دوسرے کے برابر آ چکے ہیں تب دیزی اسے بتاتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے لیکن بینجمین کو خوشی نہیں ہوتی کیونکہ جیسے جیسے اس کا بچہ بڑا ہوگا وہ خود بچہ بننے لگے گا اور جب اس کے بچے کو اپنے باپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تب وہ اسے سہارا نہیں دے پائے گا پر دیزی کہتی ہے کہ وہ دونوں کا دھیان رکھ لے گی پھر ٹی وی پر نیوز میں بتاتے ہیں کہ ایک عورت نے انگلیش چینل ٹیر کر نیا ریکارڈ بنایا ہے اور وہ عورت الیزابیت ہوتی ہے نو مہینوں کے بعد ان کے گھر ایک لڑکی نے جنم لیا جس کا نام انہوں نے بینجمن کی ماں کے نام پر رکھا یہ وہی لڑکی ہوتی ہے جو ڈائری پڑھ کر اپنی ماں ڈیزی کو سنا رہی ہوتی ہے کیرولین کو بھی یہ آج پتا چلا تھا کہ بینجمن اس کا اصلی باپ تھا دھیرے دھیرے کیرولین بڑی ہو رہی تھی اور بینجمن کو اس کے بھوشے کی چنتہ ہونے لگی وہ ڈیزی سے کہتا ہے کہ تم ہم دونوں کو پال نہیں پاؤگی ہمارے بچے کو ایک پتا کی ضرورت ہے نہ کی اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے کسی ساتھی کی اس لیے وہ اسے کسی سے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے پھر اس نے اپنے پتا کی بٹن کمپنی اپنا آپارٹمنٹ اور باقی جو کچھ بھی تھا وہ سب بیچ دیا اور ساری رکم ڈیزی کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تاں کی وہ کیرولین کو ٹھیک سے پال سکے اس کی کہانی پڑھتے پڑھتے کیرولین بھی تھوڑا اپسٹ ہونے لگی تھی کیونکہ اس نے کیرولین کے لیے دھیر سارے پوسٹ کارڈ لکھے تھے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کاش میں تمہارے ساتھ کھیل پاتا تمہیں پیانو سکھا پاتا تمہیں سکول لے کر جا پاتا تمہیں بڑی ہوتے ہوئے دیکھ پاتا تمہیں بتا پاتا کہ دل ٹوٹنے پر کیسا لگتا ہے کاش میں تمہارا باپ بن کر تمہارے ساتھ رہ پاتا لیکن میں کچھ بھی کر لوں ایسا نہیں ہو سکتا خط کے ذریعے بینجمن کے جذبات پڑھ کر کیرولین رونے لگتی ہے بینجمن انڈیا آ گیا تھا اور یہیں پر رہنے لگا پھر کافی عرصے بعد وہ ڈیزی کے ڈانسنگ سکول میں گیا اس کی بیٹی کیرولین جوان ہونے لگی تھی بینجمن کیرولین سے ہاتھ ملاتا ہے اور اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتا ڈیزی نے ایک روبرٹ نام کے آدمی سے شادی کر لی ہوتی ہے اکیلے میں ڈیزی اس سے کہتی ہے کہ تمہارا فیصلہ ٹھیک تھا میں تم دونوں کو پال نہیں پاتی بینجمن کہتا ہے کہ میں صرف باہر سے جوان دیکھ رہا ہوں اندر سے بوڑا ہو چکا ہوں اگلے دن ڈیزی اس کے ہوتل میں اس سے ملنے جاتی ہے وہ دونوں اب بھی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں بس ڈائری یہیں تک لکھی ہوتی ہے اور آگے کی کہانی ڈیزی کچھ سناتی ہے وہ کہتی ہے کہ کافی سالوں بعد اسے ایک فون آیا تھا پولیس کو ایک بچہ ملا تھا جسے اپنے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا انہیں اس کے بیک سے وہ ڈائری ملی جس میں اول ڈیز ہوم کا ایڈریس تھا اور ڈیزی کے بارے میں لکھا تھا اس لیے وہ اسے اول ڈیز ہوم لے گئی تھے دیکھنے میں وہ ایک بچے کی طرح تھا لیکن وہ ڈیزی کو بھی بھول چکا تھا دن بدن وہ چھوٹا بچہ بنتا جا رہا تھا ایک دن بنجمن ڈیزی سے کہتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی جی چکا ہے لیکن اسے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ان لوگوں کے لیے اسے سنبھالنا آسان نہیں تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھوٹا بچہ بن گیا جو بولنا بھول گیا اور پھر چلنا بھی سن 1919 میں لگی اس گھڑی سے بینجمن کے جیون کی شروعات ہوئی تھی اور 2002 میں اس پرانی گھڑی کو اتار کر وہاں ڈیجٹل گھڑی لگا دی گئی تب بینجمن بہت چھوٹا بچہ بن گیا تھا 2003 میں اس نے آخری بار ڈیزی کو ایسے دیکھا جیسے وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور وہیں پر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تب ہی شہر میں طوفان آ جاتا ہے اور سائرن بجنے لگتا ہے کیرولین باہر موسم دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہے مرنے سے پہلے ڈیزی اسے بینجمن کے بارے میں بتانا چاہتی تھی جو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ کر چلی جاتی ہے مووی کے انڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان کا پانی گھڑی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور یہیں پر مووی ختم ہوتی ہے سچا پیار کیا نہیں جاتا وہ ہو جاتا ہے جو مکمل نہ ہوتے ہوئے بھی مکمل ہوتا ہے اور وہ لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں جو ہم سے پیار کرتے ہیں بلے ہی وہ دکھنے میں جیسے مرضی ہوں وہ بینہ کسی کنڈیشن کے زندگی بر ہمارا ساتھ دیتے ہیں انہیں کبھی بھی اپنی زندگی سے دور نہیں جانے دینا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنے ویوز ضرور بتائیں